اسلام علیکم خواتین و حضرات آج کے حسبحال کے ساتھ حاضر ہے آپ کا میز بان جنید سلیم اور شو میں میرے ساتھ شامل ہے ناجیہ اور آپ کو بہت عزیز بہت پیارے عزیزی آج حسبحال میں شامل ہے ویک اپ کال مخبر نامہ بد تہذیبیاں اور خبروں پر عزیزی صاحب کا دلچسپ تفسرہ مگر سب سے پہلے ہم بات کریں گے سیاسی رہنماؤں کے غیر سیاسی رویے پر یار ویسے پاجن عید ملک ہمارا بہرانوں سے بھرا پڑا ہے سیاسی بہران معاشی بہران معاشرتی بہران اخلاقی بہران انڈسٹری کا بہران بہرانی بہران پوک ننگ پڑی ہوئی ہے حلالالہ ہوئی ہے اور اس دور میں اس صورتحال میں یہ ہمارے سیاستان آپس میں کس قسم کی میان بازی کر رہے ہیں اللہ جانتا ہے ان کے بیان پڑھ کے لگتا ہے کہ تھیٹر کوئی کوئی ایکٹر سے آپس میں لڑ پڑی نہیں واقعی تم پچھلے دس پندرہ دن کے اخبرات اٹھا کے دیکھ لو اور اس ملک کو جتنے درپیش کرائیسز ہیں ان کی سنگینی پر نظر رکھو اور دوسری طرف تم اپنے تمام سیاستانوں کے رویے اور ان کے بیانات پر ایک نظر ڈالو یقین کرو کہ کچھ دیر کے لیے ہسی آتی ہے اور کچھ دیر کے لیے انسان کا رونا نکل جاتا ہے ان کے بیانات اور رویوں کو دیکھ کے ہمیشہ یہ زندہ قوموں کا شاعر ہوا کرتا ہے کہ جب بھی قومیں اس طرح کے بہرانوں سے دوچار ہوتی ہیں یا اس طرح کے کرائسز سے گزرتی ہیں تو جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ ایک لیڈنگ رول پلے کرتی ہے اور وہ تمام اپنے اختلافات بھلا کر ایک جرت مند بردباری اور مطانت کا رویہ اختیار کر کے تو پوری قوم کو اپنے پیچھے لگاتے ہیں اور پھر قوم جو ہے وہ اپنے لیڈر سے انسپریشن حاصل کرتی ہے اور یعنی یہ جو لیڈرز کا رویہ ہے یہ ان کے لیے موٹیویشنل فورس بن جایا کرتا ہے لیکن یہاں پر ہمارے ہاں بلکل معاملہ اس کے برقس ہے بجائے یہ کہ لیڈرز جو ہے وہ قوم کو ایک ڈائریکشن دیں جو وہ لیڈرز ہیں وہ خود ڈائریکشنلیس ہوئے ہوئے ہیں اور اس کے نتیجے میں قوم جو ہے وہ مایوسی میں بھٹک رہی ہے اور اس کا ہاتھ پکڑنے والا ان کو امید کی کرن دکھانے والا کوئی نظر نہیں آرہا مجھے برطانوی وزیراعظم چرچل کے بارے میں ایک بہت مشہور بات کہی گئی تھی وہ یاد آرہی ہے کہا گیا تھا کہ بیسویں صدی کے اس عظیم ترین شیر کو ملوم ہے کہ اسے کس وقت کتنا دھارنا ہے اور ہمارے سیاستدانوں کا معاملہ اس کے بلکل برقس ہے انہیں جہاں نہیں دھارنا ہوتا وہاں وہ دھارنا شروع کر دیتے ہیں اور جہاں دھارنا مطلوب ہوتا ہے وہاں پہ وہ منمنانا شروع کر دیتے ہیں اور یہ پچھلے دنوں جب یہ داتا صاحب کا سانعہ رونما ہوا ہے تو اسی روز ہم نے اپنے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ چند دن کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ ایک دوزرے پر بیانبازی شروع کر دیں گے الزام تراشی شروع کر دیں گے اور جو معاملے کی تفتیش اور تحقیقات ہیں اس کا جو ملبعہ کہیں دفن کر دیں گے اور یہی آج ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں پنجاب کے وزیر علیہ شہباز شریف نے انتہائی سنگین نویت کا الزام آیت کیا تھا رحمان ملک پہ کہ یہ ہمارے ساتھ انفرمیشن شیئر نہیں کر رہے اور رحمان ملک نے اگلے روز بہت اس کا بھرپور انداز میں جواب دیا تھا کہ یہ بہت سنگین الزام ہے اور اگر یہ الزام درست ہے تو میں استیفہ دے دوں گا اور اگر یہ الزام غلط ہے تو پھر شہباز شریف کو استیفہ دے دینا چاہیے اور میرا خیال ہے کہ اب باری شہباز شریف صاحب کی ہے کہ وہ رحمان ملک کا جواب دے اور اس بات کو ثابت کریں کہ کیا یہ الزام درست تھا یا نہیں لیکن پھر یہی قوم دیکھتی ہے کہ وہی شہباز شریف صاحب اور وہی رحمان ملک صاحب جو اس واقعے کے فوراں بعد ایک دوسرے پر الزامات کی بارش کر رہے تھے وہ دو دن کے بعد بلکل چائے پیتے ہوئے اکٹھے اور مسکراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور نہ ہی اس سلسلے میں کہ جو داتا صاحب کا جو سانے اور اونما ہوا ہے اس کی تفتیش کے سلسلے میں ابھی تک کوئی اہم پیشرفت سامنے نہیں آ رہی سوائے اس کے کہ ڈی پی او لور کو اویسٹی بنا دیا گیا ہے یہ بھی ہمارے حکمرانوں کا پرانا بتی رہا ہے جب بھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے نا تو عوام کو مطمئن کرنے کے لیے ایک قدر پل سب سر کی بلی چڑھا دی جاتی ہے اس لیے کہ کوئی موقف نہیں ہے جس کو عوام کے سامنے لائے جائے کوئی عملی اقدام نہیں کرتے بلکہ اس طرح کی کوئی ایک آدھ کاؤزمیٹک قسم کا اقدام کر کے عوام کو پیسیفائی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کے بعد تم یہ دیکھو کہ رانہ سناؤلہ صاحب کیا فرما رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رحمان ملک ہمارے ساتھ انفرمیشن شیئر کرنے کی بجائے پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں اور اس کے جواب میں رحمان ملک صاحب کا ارشاد ملائزہ فرماؤ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر رانہ سناؤلہ کو کوئی انفرمیشن چاہیے تو اسلام آباد تشریف لے ہیں ہم ان کو بتا دیں گے ملکل یہ اسی انداز میں وہ بات کر رہے ہیں کہ ملک دھماکوں سے گونج رہا ہے ہر مہینے ڈیڑھ مہینے کے بعد لاہور کراچی پشاور میں آئے روز کہیں چالیس کہیں پچاس کہیں ساٹھ افراد شہید ہو رہے ہیں اور یہ لوگ کتنے مطلب ایک دوسرے کے خلاف اسی میں بھی نظر نہیں آرہا اس نازک مرحلے پر ان کی جو باہمی محاضر آئی ہے اس کے لیول کا اندازہ لگاؤ کہ پیپلز پارٹی پنجاب کے عددہ دار بیان دے رہے ہیں کہ رائیونڈ جو ہے وہ لاہوری طالبان کا گڑ ہے استغفراللہ اور دوسری طرف نواز شریف صاحب پھر جوابی بیان میں فرماتے ہیں کہ وفاقی حکومت اپنی صفوں میں خودکش بمبار تلاش کرے سر واقعی بلکل عورتوں کی طرح لڑ رہے ہیں اور ان کی یہ لڑائی اپنی پارٹی کے اندر بھی جاری ہے یہ رانہ سناولہ صاحب کا پرسوں بیان سامنے آیا ہے انہوں نے اپنی ہی پارٹی کے ایمین نے صاحب زیادہ فضل کریم صاحب کے بارے میں بیان دیا ہے یہ صاحب زیادہ فضل کریم وہ ہی ہیں جو مسلسل رانہ سناولہ کے استیفے کا مطالبہ کر رہے ہیں ان کے بارے میں رانہ سناولہ نے کہا ہے کہ ہم نے ان کو 35 کروڑ روپے مالیت کا پلوٹ دیا ہے اور ایک نیک مقصد کے لیے دیا تھا اب کوئی ان سے پوچھے رانہ صاحب سے کہ اللہ کے بندوں تم نے اپنی جیب سے یہ پلوٹ انعائد کیا تھا تمہیں کس نے یہ حق دیا تھا کہ تم سرکاری خزانہ یوں لٹاتے پھر ہو اور اب اچانک ایسی کون سی قیامت آگئی تھی کہ آپ کے لیے یہ جو نیک کام ہے یہ اچانک اکتانہ بن گئے اور آپ نے پوری قوم کو اس سے اگاہ کرنا ضروری سمجھے اپر ظاہر ہے کہ یہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں ایک دوسرے پر حد درجے کے الزام لگانے میں مصروف ہیں لیکن ایک معاملہ ایسا ضرور ہے جس پر یہ تمام بڑی جماعتیں بلکل متفق ہیں متحد ہیں اور باہم شیر و شکر ہیں اور وہ ہے جالی ڈگریوں کا معاملہ ہم ایک عرصے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ جالی ڈگریوں کے مسئلے پر ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور جو نون کا بھی جو رد عمل سامنے آ رہا ہے وہ بھی صرف دکھاوے کا ہے اب کل تم نے پنجاب اسیملی میں ان کے اتحاد کا عالم دیکھ لیا ہے کہ نہ وہاں پہ کوئی کاف تھی نہ نون تھی نہ پے تھی نہ میم تھی سب اکٹھے تھے اور صرف ان کا عدف میڈیا تھا اور ان لوگوں کو اتنا یہ توفیق نصیب نہیں ہوئی کہ محمد ایجنسی میں ایک سو تین افراد دھماکے میں شہید ہو گئے تھے ان کے لیے انہیں کوئی تازیتی قرارداد پیش کرنا یاد نہیں رہی لیکن میڈیا کے لیے مضمتی قرارداد ان کے لیے اتنی اہم تھی کہ اس کے لیے ہر حد سے گزر جانے کے لیے بیتاب تھے وہاں میڈیا کو گالیاں بھی دی گئیں اور میڈیا کے نمائندوں کو مارا پیٹا بھی گیا اور پولیس کے سامنے بھی بہزت کیا گیا اور ہر طرح سے جو بھی حربہ استعمال کر سکتے تھے میڈیا کو ڈسکریڈٹ کرنے کا اس پہ الزام تراشی کا میں کہتا ہوں کہ میڈیا کو یہ مطالبہ کرنا چاہیے یہ تلوار جو ہے یہ کرپشن کے الزام کی تلوار یہ اپنے اوپر سے ہٹا دینی چاہیے اور خود مطالبہ کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے ہمارا اتصاب کریں اور حکومت ایک بار کھل کر وہ ساری لسٹیں ہمارے سامنے لے کے آئے کہ کن کن صحافیوں پر کن کن جو اشاتی اور نشریاتی ادارے ہیں ان پر یہ حکومت نوازشات اور مراد کی بارش کرتی رہی ہے ایک دفعہ کھل کر یہ جو عامے آئے روز یہ دراؤا دیتے رہتے ہیں نا ایک دفعہ یہ پٹاری میں سے سامنے نکال کر عوام کے سامنے لا کے دکھا دے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے یار ہونا تو یہ سب کچھ چاہیے پاجن ہے جو تم کہہ رہے ہو مگر ہو یہاں کچھ مینی را صرف لڑائی یہی ہو رہی ہے ہڑا لڑائی ہو رہی ہے اور اللہ جانتا ہے مجھے تو کک سمجھ نہیں آرہا یہ کیا ہو رہا ہے اللہ جانتا ہے مجھے تو یہ سارا کچھ دیکھ کہ اپنی شادی پہ ہونے والی ایک خسرے کی لڑائی آدھ آ رہی ہے ہمارے ساتھ ہوئی سی لڑائی ہے نہیں یار وہ خسرہ اپنے باجے والے کے ساتھ لڑ پڑا اور باجے والا کوغنگا تھا اچھا یار اجیب سی لڑائی تھی مجھے سمجھ نہیں آئی اے مگر ہو لو نام رہد آج بھی چھے و جی آیا کال بھی لیٹایا تھا اوترا ٹچھوٹرہا oh rebuilt xi B Familie ٹکاب تو چلو بھی کہ ٹھوٹوڑی مسئولتھر جاوڑوں digی lojas ممن کروڑ shark ایدی องائی اکر Hollo روهاب rerوڑ honored نامر آدھков کریمال شیشی اورشون فект 고 빠ل شکل آدھوس تم تو خندوں کیترا ایلڑنا شروع ہوablo ایدی بیشت بیشت ایدی به birds اس اب بیشت رو ہاتھ نامراد کرایا تو تمہیں دے دیتی ہوں اور تمہاری خاتر میں چنگ چی چلانے ہی شروع کر دوں شوخہ مگروں لاؤ نہ آیا کر تو اوترا ڈیڑھ کیلو روز دہیں کھا جاتا اور بولا جاتا نہیں اوترا کہتا ہے کہ تم اٹھ روٹیاں کھا کے کاؤن سا کولو چلاتے ہو اور ٹھومکا ہی لگاتے ہو مگروں لاؤ نہ آمراد مجھے ملے میں پودر آمکارے شرم تو نہیں آتی تمہیں نہ آیا کر تو میرے ساتھ تم نے جاؤن سا میرے پیچھے گانے گانے ہوتے ہیں ناغایا کریں ناغایا کریں ناغاین یا ہم لیتے ایک چوٹیزی بریک ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقا موسیقا موسیقا